وہ اپنے ورکرز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی ایک کوئچن ہے پت یہ تو ہمیں بتائیں آپ کو پی ڈی آئی کی اتنی محبت اچانک کیا سے اجاز اٹھی ہے جب پی ڈی آئی کے چیئرمن کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا جب ان کی بینڈ بیٹیوں کو تیس ہزار ورکرز کو اٹھایا گیا اس وقت آپ کہاں تھے جب یہاں پہ پرس کامسیں ہوتی تھی لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا دو دو مینے غائب جاتے تھے پھر یہاں پہ آکے جس طرح وہ پی ڈی آئی کی محبت کیوں نہیں جاگی دیکھئے یہ جو حالات بنے ہیں اس کی میں نشاندہی واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہوکے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباکن سیاست ہے یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی دعو پر لگائے گی پاکستان کی معیشت کو دعو پر لگائے گی پاکستان کی قومی سلامتی کو دعو پر لگائے گی نمبر ایک میری بات کو نہیں سنا گیا اس پہ توجہ نہیں دی گئی آج جو پی ٹی آئی کو دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تشکیشناک ہے لیکن لیکن یہ سلف انفکٹڈ ہے یہ اپنے پر خود لازم کیے گئے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں سیلی بات کرتا ہوں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ پارٹی کو لے ڈوبے گی کہ اس کی قیادت کو لے ڈوبے گی یہ سیاست آپ اس راستہ بدلے آپ تعمیری سیاست کی طرف آئے یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی یاد رکھئے یاد رکھئے کہ جو پاکستان میں جو سوال اٹھا رہا ہے اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی جو نامر وکیر ہے جو آج اس فساد اور فراڈ کا حصہ بنے آج تک کسی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ بھی پچھلے چھے سات سالوں میں یا بلوے ہوئے یا جوڈیشن کاپلیکس پہ حملے ہوئے یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر ہوا یہاں پہ پارلمنٹ کا گیٹ توڑا گیا ابھی تب ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی یہ ہے وہ لمحہ فکریہ کہ آپ کا جو نظام ہے انصاف کا وہ ٹوٹلی فراڈ ہے